تیلی ویژن پروگرامز اور بہت کچھ اور جاننے کے لیے بزر کیجئے www.newlifeinstitute.org وہ جو عزل سے عبد تک وفادار خدا اور اپنے وعدوں میں سچا ہے تعریف عزت بزرگی حمد اور ستائش کے لائق وہی واحد ذات ہے اس کے پاک بزرگ مقدس اور افضل ترین نام میں معزز ناظرین اور سامین خداون کا خادم آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے خداون کا شکر آداب کرتا ہوں کہ ایک ماہ اور تقریباً دو ہفتوں کے بعد ڈیڑھ ماہ کے بعد خداون نے مجھے پھر سے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ آن لائن ہو کر اس حمد و ستائش کے وسیلہ سے دعاوں کے وسیلہ سے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہوں اس خوبصورت ترین اپچنیٹی کے لیے موقع کے لیے میں خداون کا شکر اور خداون کی تعریف کرتا ہوں اور میری دعا ہے خداون آپ سبوں کو بھی اپنی دھیر و برکات سے معمور کر کے اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال اور خرچ کرتا چلا جائے میری زندگی میں میرے خاندان میں جو کچھ گزرے ماہ میں ہوا ہے میں اس کے لیے خدا کی تعریف کرتا ہوں اور اپنے ساتھی کے اس دنیا سے چلے جانے کے سبب سے میں ضرور افسردہ ہوں لیکن نا امید نہیں کیونکہ وہ خداون کے پاس ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ جب بھی جب میں بھی اس کے پاس جا ملوں اور آپ سب کی دعاؤں کے لیے محبت کے لیے پیار کے لیے حوصلہ افضائی کے لیے دل کی کہرائیوں سے شکر گزار ہوں آئیں آج پھر خداون کے زندگی بخش کلام کی طرف رجول آئیں آج کے دن ہم دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کے ساتھویں باب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دانیل کی کتاب کے ساتھویں باب کی پہلی چھ آیات پر غور کیا آج میں آپ کی خدمت میں سات اور آٹھ دو آیات کو رکھوں گا اور اس قلیل سے وقت میں ان دو آیات پر پاک روح کی رہنمائی میں جو کچھ خداون مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے ہم سیکھیں گے اور برکت پائیں گے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اس لیے میں پھر سے درخواست کروں گا کہ ازراح کرم اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو ضرور کھول لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ سٹیڈی کے اس سفر میں چلتے چلے جائیے اور اگر آپ کے پاس تحریری طور پر خدا کا کلام کھولنے کے لیے نہیں ہے تو آپ اپنے کان کھولیے ذہن کھولیے دل کھولیے تاکہ اس کلام کو سن کر ہم اس کو اپنے دل میں بسانے والے ہو سکیں اس ساتھویں باب میں ہم بزرگ دانیل کی رویہ سے متعلق دیکھتے ہیں یوں تو ساتھویں باب سے لے کر اس کتاب کے اختتام تک دانیل کی رویہیں ہی ہیں ایک نہیں کئی لیکن اس ساتھویں باب میں ہم نے دیکھا کہ دانیل یہ کہتا ہے کہ میں نے رویہ میں مختلف قسم کے ہیوانات دیکھے ایک ہیوان اس نے جیسا ہم نے ساتھ کی چار میں دیکھا تھا وہ ببر شیر کی طرح تھا اور اقاب کے سے پر تھے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور ہم نے اس بات پر غور کیا کہ یہ شیر چونکہ کینگ آف دا جنگل جنگل کے بادشاہ کے طور پر معروف ہے اور یہ بابلی حکومت یعنی نبوکت نظر کی طرف اشارہ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا آیت پانچ میں کہ ایک اور ہیوان بزرگ دانیل اپنی رویہ میں دیکھتے ہیں اور اس کی صورت ریچ کی معنی تھی اور ہم نے دیکھا کہ ریچ طاقتور تو بہت ہوتا ہے اور وہ پھارتا اور کچنتا اور خوار کرتا ہے ہم نے اس پر آرورڈی غورخوز کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بابل کی بادشاہت کے بعد اس کے زوال کے بعد مادیوں اور فارسیوں کی سلطنتوں کا ذکر ہے جن کے ذریعہ سے بابل زوال پذیر ہوا تھا اس کے بعد ہم نے تیسرے ہیوان کی بابت دیکھا تھا جس کا ذکر آیت چھے میں ہے یہاں پر لفظ تیندوہ استعمال ہوا ہے اور جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو اس سے براد چیتا کے ہیں جو بہت برکرفتاری سے بھاگتا اور دوڑتا اور شکار کرتا ہے ہم نے گزری بائیبل سٹیڈیز میں آپ میری فیس بک کو سکرول ڈاؤن کر کے دیکھ سکتے ہیں سات کی چھے اور چاہے تو آپ میری یوٹیوب چینل پر جا کر دانیل سات کی چھے کو سرچ کر سکتے ہیں چھے ایون پلیلسٹ میں دانیل کی کتاب کے تعرف سے لے کر چھے آیت تک تمام میٹیریل آیت با آیت اپلوڈڈ ہے موجود ہے اور میری ویب سائٹ پر بھی میں اسی لیے ان باتوں پر جن پر ہم بات کر چکے ہیں بہت زیادہ زور نہیں دیتا یہ جس کا ذکر ہم تیندوا یا چیتا کے طور پر دیکھتے ہیں میں نے بات کی تھی آپ کی خدمت میں کہ یہ یونان کی حکومت جو میں کے دنیا میں سے دنیا سے لے کر قائم تھی اور اس میں اٹھائیس سال کی عمر میں ایک شخص جس کا نام اسکندر آزم ہے ذوکرنین ایک اور کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں اس نے دنیا کو فتح کیا اور تاریخ میں یہ ایک واحد شخص ہے جس نے چھوٹی عمر میں اور کلیل سے دورانیا میں پوری دنیا کو آپ سمجھنے اس وقت مفتو کیا ہے تو گویا یہ جو تیندوہ یا یہاں پر چیتا ہے یہ گریس یا یونان کی مملکت کی طرف اشارہ ہے اس وقت کے گریس اور یونان کی بات کرتا ہوں میں با الفاظ دیگر میں آپ کو یہ بھی کہتا رہا اور آج پھر یاد دہانی کے طور پر کہوں گا کہ ان ہیوانات کی بابت سمجھنے کے لیے آپ کو پھر سے دانیل دو باب میں جانا پڑے گا جہاں آپ ایک سونے کی مورت کو دیکھتے ہیں بادشاہ کی مورت کو جو اس نے دورا کے مقام پر بنائی تھی تاکہ لوگ اس کے آگے گٹنے دیکھیں خیر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کا سر اور جو گردن سے اوپر کا حصہ ہے یہ سونے کا تھا اس کے بعد ہم نے بات کی سینے کے تعلق سے جو چاندی کا پھر ران تک کا حصہ جو تانبے کا تھا اور اس کے بعد ٹانگیں اور پھر پاؤں جو لوہے اور پھر اس کے ساتھ مٹی کے بنے ہوئے تھے یہ مختلف حکومتوں کو پیش کرتا ہے سونہ بابل کی مبلکت کو جو زوال پذیر ہو گئی جو سینہ ہے چاندی یہ مادیوں اور فارسیوں کو پیش کرتا ہے اور اس کے بعد جو پیت سے نیچے ران تک کا حصہ ہے یہ تانبہ یا پیتل یہ در حقیقت یونان کی مملکت کو پیش کرتا ہے اور پھر اس مورت کی جو ٹانگیں اور پاؤں ہیں جو لوہے اور مٹی سے مکس ہو کر بنی وہ اس وقت کی رومی حکومت ہے اس پر ہم بات کریں گے اب آتے ہیں ہم آیت ساتھ پر گور فرمائیے گا دانیل ساتھ کی ساتھ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا ہیوان ہولناک اور ہیبتناک اور نہائیت زبردست ہے دانیل رویا دیکھتے ہیں اور اس رویا میں یاد رہے کہ علماء کہتے ہیں کہ رویا خدا کے منصور روحانی سور میں جن کی دل کی تار خداون سے ملی ہوئی ہو جن کی دعایا زندگیاں ہوں اور خدا کے ساتھ وفادار ہیں ان کو رویایں نظر آتی ہیں اور رویا اس وقت نظر آتی ہے جب انسان روح میں ہو نہ جاگ رہا ہو اور نہ سویا ہوا ہو اور یہ علماء کے خیال کو آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں جب اس کا زندگی کا ریموٹ خداون کے ہاتھ میں ہو مکاشفہ کی کتاب میں یوہنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میں یوہنہ عارف کی بات کر رہا تو دانیل بتاتے ہیں کہ میں نے ایک اور حیوان دیکھا اس کی بابت ذکر کیا ہے کہ ہو لاک تھا یعنی بڑا خوفناک قسم کا حیبتناک جس کو دیکھنے سے دل لرس جاتا ہے اور نہائیت زبردست یعنی زور آور تھا پاورفل اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے بڑے بڑے دانت اور لوہے کے فیلحال کوئی خاص صورت دکھائی نہیں گئی زبردست خوفناک ڈرا دینے والا ہیوان داتوں کا اب ذکر ہے کہ وہ لوہے کے تھے اور بڑے بڑے تھے یہ بھی طاقت کو پاور کو نہ ٹوٹنے کی طرف اشارہ ہے وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا نگل جاتا تھا سوالوئنگ اور پھر جو کچھ اس کا حدف اور نشانہ میں تھا اس کو وہ نہ صرف نگلتا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا اور لکھا ہے اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لطارتا تھا لطارتا تھا یعنی کچلتا تھا اور یہ ان سب پہلے ہیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے دس سینگ تھے پہلے والے ہیوانات سے مختلف شیر بھی نہیں ریچ بھی نہیں چیتا بھی نہیں ایک مختلف قسم کا دہشتناک لیکن اس کے دانتوں کا ذکر ہے اور پھر اس کا اس کے سینگوں کا ذکر ہے اور لکھا ہے دس سینگ تھے آیت آٹھ بھی تلاوت کرتا چلوں میں ہلکی سی روشنی ڈالتا ہوں اس پر بات ہم ابھی کرتے ہیں آیت آٹھ میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا ان دس سینگوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان دس سینگوں کے بیچ میں سے ایک اور لیکن چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے تین سینگ جڑ سے اکھڑ گئے تھے اکھڑے گئے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کسی آنکھیں ہیں اس سینگ میں انسان کسی آنکھیں ہیں اور ایک مو ہے جس سے گمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں ان دو آیات کی تلاوت کے بعد میں آپ آپ کی توجہ ذرا ان آیات سے حاصل شدہ سبق یعنی نچوڑ کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں دیکھئے جہاں تک یہ سینگوں کا ذکر ہے عام طور پر تو سینگ طاقت کو پیش کرتے ہیں قوت کو پیش کرتے ہیں اور تحفظ کو پیش کرتے ہیں بزرگ دعود کہتے ہیں خداوند میری نجات کا سینگ ہے لیکن جب ہم ان آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ دیس سینگ باقی ہیوانوں سے بالکل مختلف اور بڑی طاقت کو پیش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں بڑا خوفناک قسم کا ہیوان اور دہشت ناک قسم کا ہیوان ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بھائی ایک بات آپ کے ذہن میں ہوگی کیونکہ سات سال تک ہم نے مقاشفہ کی کتاب گا آیت با آیت مطالعہ کیا اور وہ بھی میری ویب سائٹ پر موجود ہے اور یوٹیوب پر بھی میں نے متعدد بار کہا ہے کہ یہ جو ہیوان کا جب ذکر آتا ہے تو یہ سلطنت کی طرف اشارہ ہے مختلف قسم کے ہیوانات مختلف سلطنتوں کی طرف اشارہ ہے اور اگر کوئی سلطنت ہے تو کوئی سلطان بھی ہوگا اگر ہیوان کسی بادشاہی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو بین بادشاہ کے کوئی بادشاہی نہیں ہے تو لازم ہے کہ یہ خاص بادشاہ ہے توں کی طرف اشارہ ہمیں نظر آتا ہے یہ ہیوانات کی جب میں بات کرتا ہوں تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات پر غور کر چکے ہیں کہ یہ چاروں ہیوانات مختلف بادشاہ توں کو پیش کرتے ہیں دوسری بات یہ جو ہیوانات ہیں میں نے کئی جگہ پر مقاشفہ کی کتاب میں بھی اور دانیل کی کتاب میں بھی ذکر کیا کہ عام طور پر نظر آتا ہے کہ وہ سمندر میں سے نکلتے ہیں اور سمندر بین پانی کے ہوتا نہیں اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ سمندر قوموں اور امتوں اور لوگوں کے بڑے جمع غفیر کی طرف اشارہ ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بادشاہ اکیلا ہی بادشاہ تو نہیں ہوتا قوموں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور پھر ان کی بادشاہ ہی بھی ہوتی ہے گویا لوگوں نے اپنے ایسے بادشاہ قوموں نے ایسے بادشاہ تیار کیے ہوئے ہیں اب بابل کی سلطنت کے بعد مادیوں اور فارسیوں کی سلطنت کے بعد گریس یعنی یونان کی سلطنت کے بعد اب رومی سلطنت کی بات آتی ہے سلطنت درست تلفظ ہے سلطنت درست تلفظ نہیں ہے تو یہ مختلف سلطنتوں کی طرف اشارہ ہے یہاں پر ہم رومی سلطنت کی طرف اشارہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن یاد رہے تقریباً چھٹی صدی قبل از مسیح سے لے کر ساتھویں صدی بعد مسیح یعنی اسوی تک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً بارہ صدیہ وہ دور گزرا جن میں یہ تینوں بادشاہتیں رہی ہیں چاروں بادشاہتیں بابلی مادی اور فارسی یونان یعنی گریس کی اور اس کے بعد رومی سلطنت کی بابت ہم دیکھتے ہیں یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کبھی ایسا وقت آیا تو ضرور میں اس کا ذکر کروں گا یہ رومی سلطنت باقی تینوں سلطنتوں سے زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے جو مضبوط قسم کی سلطنت بھی تھی اور سب سے بڑی یعنی ایریا وائز علاقہ وائز بہت بڑی سلطنت تھی جو آج تک گویا معروف ہے لیکن اب وہ سلطنت نہیں رہی ہم جانتے ہیں کہ بادشاہتوں کو او ایون بادشاہ موزول ہو جاتے ہیں موزول ہو جاتے ہیں سلطنتیں ختم ہو جاتی ان کے تختیں الٹ جاتے ہیں لیکن جو بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہے وہ صدا اپنے تخت پر قائم ہے مقیم ہے ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں ان دیس سینگوں کا یاد رہے یہ بھید کی بات ہے یہ جو دیس سینگ ہیں ان کا دانیل نبی کے صحیفے کے دوسرے باب میں ہم نے جو مورت کا حال دیکھا تھا اس میں یعنی دس انگلیوں کی طرف بھی ہمیں اشارہ نظر آتا ہے بعد میں آپ تلاوت کیجئے گا میں دانیل دو باب کی کیوں نہ میں چالیس آیت سے تلاوت کر لوں یہاں پر یوں لکھا ہے اور چوتھی سلطنت لوہے کی معنید مضبوط ہوگی اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور پچلتا ہے ہاں اور لکھا اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی کون رومی حکومت اور جو تُو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا مگر جیسا کہ تُو نے دیکھا کہ اس میں لوہہ مٹی سے ملا ہوا تھا اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی یاد رہے کہ یہ جہاں پر انگلیوں کا ذکر ہے نا اس کے پاؤں اور انگلیاں یہ پاؤں کی انگلیاں دونوں پاؤں کی دس انگلیاں ہیں اور ادھر حیوان کے سر پر دس سینگ ہیں ان کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے ہم اس پر بات کریں اور پھر لکھا ہے اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھی اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی رومی سلطنت اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہہ مٹی سے ملا ہوا تھا وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے یعنی ملے ہوئے لیکن جیسے لوہہ مٹی سے مل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ بھی باہم مل نہ کھائیں گے اور آیت چوالیس اور ان پادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا عبد نیست نہ ہوگی اور اس کی حکومت کسی دوسری قام کے حوالے نہ کی جائے گی بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہی ابت قائم رہے گی یاد رہے کہ ہم اس ساتھویں باب کی ساتھویں آیت کے حصے پر تھوڑا سا گور کر چکے اور دو باب کی چالیس سے چوالیس تک بھی اگر آپ بعد میں تلاوت کریں بغور ایتیاط سے تو آپ کو بہت کچھ وہاں پر ملے گا لیکن میں ذرا مقاشفہ کی کتاب میں بھی چلتا ہوں اور مقاشفہ سترہ باب اور اس کی بارہ آیت سے یہاں لکھا ہے اور وہ دس سینگ جو تُو نے دیکھے واؤ اور وہ دس سینگ جو تُو نے دیکھے دس بادشاہ ہیں ابھی تک انہوں نے بادشاہ ہی نہیں پائی مگر اس ایوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہ ہوں کا سا اختیار پائیں گے دس سینگ دس مملکتیں ہیں اور بادشاہ ہیں اور بائی دوئے جب ہم دانیل کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تو میں نے ذکر کیا اور مقاشفہ کی کتاب کتاب سترہ باب میں جب ہم تھے آپ چاہیں تو اس آیت کو بھی میری ویب سائیت پر جا کر تفسیر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو دس سینگ ہیں یہ دس بادشاہتوں یا سلطنتوں اور ان کے بادشاہوں کی طرف اشارہ ہے اب مفسرین کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں پہلے تو وہ رومی حکومت جو تقریباً ساتھویں صدی کے اوائل تک رہی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ وہی قدیم رومی سلطنت اور حکومت پھر سے ریوائیو ہوگی یعنی پھر سے بنے گی اور یورپ کے دیس مختلف ممالک اس کے ساتھ الہاق کریں گے اور جب اسٹیڈی کرتا تھا تو ون ورڈ آرڈر یعنی پوری دنیا میں ایک ہی قسم کا آرڈر یعنی حکم چلے گا اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرپل سیکس اور خواہ آپ ویکسینیشن یا مختلف اور چیزیں یا کیو آر کوڈ یہ ساری باتیں ایون ہمارے آئی ڈی کارڈ نمبرز یہ سب کچھ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن لیکن حقیقت یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ وہ وقت آئے گا آنے والا ہے نیئر فیوچر کہ جب رومی حکومت ریوائیو ہوگی اور یورپ کے دس مختلف ممالک اس کے ساتھ الحاق کریں گے اور پھر ان میں سے ایک اٹھے گا اب کئی لوگ تو ایک مسیحی مذہبی رہنما اور لیڈر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سینگ وہ ہے معاف کیجئے گا لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ عالموں کی بات ہے لیکن جس بات پر میں متفق ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا سینگ جو ان دس سلطنت یا بادشاہ ہوں میں سے نکلا ہے اس کے لکھا ہے اس کی آنکھیں انسان کی اور ایک موہ ہے اور گمند کی باتیں نکلتی ہیں اور بڑے بول بولتا ہے یہ مخالف مسیح کی طرف اشارہ ہے جو ماضی رفتہ میں بھی مسیح اور مسیح کے لوگوں کی مخالفت کرتا رہا اور ایون آج بھی وہ مسیح اور مسیح کے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے اور وہ وقت آئے گا جب وہ اپنے آپ کو معبود اور مسیحہ بنائے گا اور حیکل میں سور کی قربانی چڑھائے گا اجارنے والی مکروح چیز کی بابت یہاں پر ذکر ہے تو ہمیں اس حقیقت کی بابت جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں آیات جن پر میں نے مختصر طور پر آج گور کیا ہے یہ رومی سلطنت کی طرف اشارہ ہے جو چوتھی اور آخری سلطنت کی بات ہم یہاں دیکھتے ہیں ان کے بیچ میں سے ایک سینگ کا اٹھنا یہ مخالف مسیح کی طرف اشارہ ہے جو انسان ہوگا دو آنکھیں اور ایک مو لیکن اس مو سے وہ بڑے بول بولے گا ان الحق ہونے کا دعویٰ کرے گا اور مسیح کے نام لیواؤں کی ماضی رفتہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر مخالفت کرے گا عزیز بھائیو اور بہینو ان حقائق اور ان سچائیوں سے واقفیت ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ بہت ساری باتیں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے کہی گئی اور جب وہ باتیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں واہو خدا کتنا عظیم ہے اور اس کا کلام کتنا سچا اور برحق ہے کہ ہزاروں سال پہلے کہی گئی باتیں آج پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے مکاشفہ کی کتاب میں جو جدید جنگ ایون ہر مجدون کی جنگ کی بات ہے اس میں استعمال ہونے والے اسلے کا بھی جدید اسلے کا بھی وہاں پر ذکر موجود ہے مکاشفہ کی کتاب وہاں پر توپ یا مشین گن یا ٹینک یا اس سے بھی جدید ترین اسلاجات کے نام تو نہیں ہے لیکن وہاں ایسا لکھا ہوا نظر آتا ہے جو انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے آپ مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر کو دیکھیں تو یہ حقائق ہمیں ملے گی یہ چاروں ہیوانات ایسے ہی پیش نہیں کیے گئے یہ سلطنتوں اور بادشاہتوں کو پیش کیے گئے پس پس خدا کرے کہ جب مسیحہ آنے کو ہے مخالف مسیح کو اور ابلیس کو اپنی آمد کی تجلی اور موں کی پھونک سے ہلاک کرنے کو ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس گھڑی اور اس وقت کے لیے تیار کریں تا کہ خدا بن کی آمد پر ہمیں شرمندگی نہ ہو اور اگر آپ میں سے کوئی ایسے بھائی کوئی بزرگ کوئی نوجوان کوئی بھائی اور کوئی بہین ایسی ہیں نوجوان وں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا دل خدا بن یسو مسیح کو نہیں دیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچی اور حقیقی توبہ نہیں کی اپنے دل کے تخت پر مسیح کو بٹھایا نہیں تو یہ وقت پھر نہیں آئے گا آج خدا بن کی طرف فرجول آنے کا وقت ہے کل کس نے دیکھا اور اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ I have decided to follow Jesus نو ٹرننگ بیک نو ٹرننگ بیک تو پھر میں آپ کے لیے ابھی دعا کرنے کو ہوں اے قادر مطلق خداون خدا ہم آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے ممنون ہیں ہزار و برس پہلے یہ سچی باتیں لکھی گئیں اور ہمارے جیون میں آج یہ باتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہاں خداون اب آپ کی آمد قریب ہے کیونکہ بے دینی بھی بہت ہے اور آج منت کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے اگر کسی بھی نوجوان بیٹے اور بیٹی بزرگ یا بچے کو چھو لیا جو آج سمجھتے ہیں کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں آپ کی آمد کے وقت اور اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں تو یسو کے نام سے اپنے لوگوں برک کر دیجئے اور ابی سے ان کو اپنے سینے سے لگا لیجئے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین دلائیے تاکہ آپ کا نام ان کے وسیلے سے جلال پائے اے خداون میں بیمار پستحال ڈپریس مایوس نا امید بے اعتقاد بے اولاد اور بے روزگار لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں موجزہ کیجئے ان کی زندگی میں تاکہ یہ دعا جو ایمان کے ساتھ رسیل کی جائے اس کے نتیجہ میں آپ کے لوگوں کی زندگی میں موجزہ ہو پائے ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے زندہ مسیح کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین این آمین خدا ون آپ سب کو برکت انعائد فرمائے اور پھر ملیں گے جب خدا ون کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ